السلام علیکم نمسکار آدھافسرکل دوستو ویلکم ٹو میرے چینل انسار علوست تو دوستو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا دبائی کے بارے میں ہے اور پاکستان ایئر لائنس کے بارے میں ہے اور کچھ بھکم کے بارے میں ہے تو اس سے پہلے میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو جروب سبسکرائب کریں کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی خبر سعودی عرب کا ہر باہر دیس کا تو چھوٹی چھوٹی خبر آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو لمبا ہو سکتا ہے تھوڑا میں پڑھ کے پورا ڈیٹیل سلاؤں گا آپ کو سکرین سارڈ بھی دکھاؤں گا تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن دبائی ائرپورڈ پہنچتے ہیں ویویک اوبرائے کو دبائی پولیس نے روکا وینا ویجا کے انٹری نہیں پندرے جنوری دو ہزار اکیس ابی نیترہ ویویک اوبرائے اس دنوں یونٹیڈ عرب امیرات یو اے ای میں ہیں اور وہاں وینا ویجا پہنچنے کے کارا جرہ مسکل میں فس گئے ہیں والی بوڈ ابی نیترہ ویویک اوبرائے اس دنوں یونٹیڈ عرب امیرات یو اے میں ہیں اور یو ای میں ہیں اور وہاں جرہ مسکل میں فس گئے ہیں دراصل ابی نیترہ کام کے سلسلے میں وہاں گئے تھے لیکن اپنا ویجا وہ بھارت ہی بھول گئے ایسے میں سوشل میڈیا پر فرنس کے ساتھ ویویک نے اپنا ایک ویڈیو سیر کیا اور بتایا کہ انہیں وہاں کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ویویک کا یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر اب کافی وائرل ہو رہا ہے اور فینس انہیں جلد لوٹانے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں ویڈیو میں ویویک کہتے ہیں میں یہاں خوبصورت دبائی میں ہوں میں یہاں کچھ کام سے آیا ہوں لیکن آج میرے ساتھ یہاں کچھ مزیدار گھٹنا مزیدار گھٹنا ہوئی تو میں نے سوچا آپ سب کے ساتھ بھی شیر کروں جب میں نے دبائی میں پرویش کیا تو مجھے یاد آیا کہ میرے پاس ویڈیو نہیں ہے میرا مطلب ہے میرے پاس ویڈیو تو ہے لیکن میں نے اس کی کافی اپنے ساتھ نہیں رکھی تھی میں اپنا ویڈیو لینا بھول گیا اور فون پر بھی اس کی ڈیجیٹل کافی نہیں تھی ویویک آگے کہتے ہیں میں نے کافی گڑبر کر دی ہے یا تھوڑا عجیب تھا لیکن کہ آپ یہاں پہنچنے پر ویڈیو کھرید سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی ویڈیو ہے تو اس شسٹم آپ کے ویڈیو کر دیتا ہے لیکن یہاں کے لوگ نے میرا بہت ساتھ دیا ہمیں عام طور پر دبائی کو ایک اسٹیکٹ دیس ماننا جاتا ہے لیکن یہاں لوگوں نے جیسے میری مدد کی یہ بہت ہی سہندار تھا میں سب ہی ادھکاریوں اور دبائی ائرپورٹ کو میرا سائیو کرنے کے لیے دھنیوات کہنا چاہتا ہوں تو دوستو یہ وہاں پر جا کے فس گئے ہیں ان کے پاس جو بیجا تھا وہ بیجا انڈیا میں بھوڑ کے وہ چلے آئے ہیں تو وہ بہت ہی پریسانی میں تھا اور وہاں پر کے لوگ بہت سپورٹ کر رہے ہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں پاکستان جو ائرلائنس ہے وہ جا کے فس گئی ہے اس کو جپت کر لیا گیا ہے تو یہاں پر گرف ہنڈی ڈاٹ کام سے ہے کھاڑی خبر کے طرح آدیش کے ترنت بعد پاکستان ائرلائنس کے فلائٹ کو جپت کر لیا گیا ہے سیکڑو یادتریوں دوسرے ویمان میں سپٹ ہوئے ہیں ابھی جنوری پندر دو ہزار کا اس ابھی بھی جانکاری کے انصار پاکستان کے ائرلائنس کمپنی کو ملیسیا اتھرٹی کے دوارہ آج سکروار کو پی اے کے فلائٹ کو جپت کر لیا گیا ہے بوئنگ ویمان سات سو ساتھ ہاتھر ملیسیا میں لینڈ کرتے جپت کر لیا گیا ملیسیا میں اس ائرلائنس کمپنی کے اوپر کوٹ میں ایک معاملہ پینڈنگ تھا جس میں کوٹ نے ترنت یہ آدیس دیا کہ اس ائرکرافٹ کو جبت کیا جائے اور آدیس ہونے کے بعد ترنت اسے جبت کر لیا گیا یہ ائرلائنس جبت ہو گئی ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کو اسکرین سارڈ بھی دکھ رہا ہوگا خبر لکھنے جانے تک ائرلائنس کے دوارہ آئے ہوئے یادتریوں کو دوسرے ویمان کے بیوستہ کر انہیں ان کے گنت و اسطل پہنچایا جا رہا ہے پاکستان ائرلائنس کے پروقتہ نے کہا کہ ملیسیا کے کوٹ نے ایک طرف پر لیا ہے اسے معاملے پر ڈپلومیٹک چینل کے جریعے حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ائرلائنس کے کمپنی نے کہا کہ کم یہ آبسکار ہے کہ اور پاکستان کے سرکار جلد ہی اس پر ایکسنلے کمپنی نے یہ جانکاری نہیں دیا کہ ویمان کو کہاں جبت کر کے رکھا گیا ہے لیکن انہیں اس نے اسپسٹ کرتے ہوئے یہ جرور کہا ہے کہ ویمان جبت ہونے کے اپرانت یادتریوں کو دوسرے ویمان کے سنوانجے کے ساتھ انہیں ان کے قطع استر تک پہنچایا جا رہا ہے پہنچایا جا رہا ہے اور ڈپلومیٹک چینل کے جریعے اس معاملے پر پاکستان سرکار کے طرف سے دباؤ بنایا جا رہا ہے تو دوستو یہ جو ملیسیا میں پاکستان ایرلائنس جبت ہو گئی ہے کچھ پیسے باقی تھے تو اسی کے لیے وہ جبت کر لیا گیا اور جو یادتریوں تھے ان پر وہ یادتری دوسرے ایرلائنس کے جریعے جائے رہے ہیں اپنے اسطان پر جگہ پر دوستو اب بات کر لیتا ہے انڈونیسیا میں بھوکم پایا ہے جو کی چھے دسملوں دو کی تیبرتہ کا بھی بھوکم کم سے کم پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے ہنڈی ہنڈی گلف ہنڈی ڈاڈ کام سے ہے کھاڑی خبر کے طرف سے ہے تو انڈیو سے جنوری پندرے دو ہزار اکیس انڈونیسیا کے کھولا ویسی دی پر آدھی رات کے بعد آئے تیج بھوکم میں کم سے کم پچاس لوگوں کی موت ہو گئی ہے بھوکم کے بعد ہوئے بھو 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 سکھلن کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو رات سے اندھیرے میں اپنا گھر چھوڑنا پڑا بھو 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 سکھلن کی اس گھٹنا میں کم سے کم چھے سو لوگوں گھائل ہوئے ہیں مانا جا رہا ہے کہ مرنے والے کا آکڑا بڑھ سکتا ہے ریاکٹر پیمانے پر اس بھوکم کی تیبرتہ چھے دس ملو دو ماپی گئی ہے انڈونیوسیا کے ادھکاریوں نے بتایا کہ کم سے کم پچاس لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور چھے سو انہے لوگوں گھائل ہوئے ہیں انہیں نے بتایا کہ ہوئے پروابیت علاقوں سے جانکاری حاصل کر رہے ہیں ہتا ہاتھوں کی سنکھیا بڑھانے کی سنکھا جتائی گئی ہے راشتی ابتہ سمن ایجنسی کے اور سے جاری کی گئی ہے ایک ویڈیو میں ایک بچی ایک گھر کے ملبے میں فسی ہے اور فسی اور مدد کی گوھار لگا رہی ہے نجر آ رہی ہے نجر آ رہی ہے بچی یہ بھی کہتی ہے دکھائی گئی اس کی ماں جندہ ہے لیکن باہر نہیں نکل پارے باہر نہیں نکل پارے تو دوستو یہ ملیشیا میں بھوکا پایا میں وہاں پر پچاس سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں اور آگے کیا خبر ہے میں آپ کو چھوٹا ویڈیو میں آپ کو جرور شیئر کرتا ہوں آپ ویڈیو آگے دیکھئے موسیقی 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 جانبی موسیقی 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 باہر اسٹھائی آپات تمبو میں پہنچایا گیا ہے یعنی تمبو میں پہنچایا گیا ہے وہیں وہیں بچکارمیوں نے اسے کہا کہ وہ اس کی مدد کرنے کے پوری کوشش کر رہے ہیں ٹی وی چینلوں کے خبر انصار بھکم سے ایک اسپتال کا حصہ چھت گرست ہو گیا ہے اور مریجوں کی باہر اسٹھائی آپات تمبو میں پہنچایا گیا ہمیرے کی جیولاجیکل سروے نے بتایا کہ قریب دو ہجار لوگوں کو کئی اسٹھائی آسرے اسٹھلوں میں رکھا گیا ہے انہیں اس نے بتایا کہ سکروار تک تڑکے آئے بھوکم کی تیبرتہ چھے دسملو دو تھی اس بھوکم کو کیندر پسچن سلاوییسی پرانت کے ماماجو جلے میں اٹھارے کلومیٹر کی گہرائی میں تھا اسی چھتر میں برس پتیوار کو سمدر کے اندر پانچ دسملو نو کی تیبرتہ کا بھوکم پایا تھا انٹونیسیا کے آپ آبدہ ایجنس نے بتایا کہ آٹھ لوگوں کی گھر اور عمارت گرنے سے موت ہو گئی ہے کیول مجنے جلے میں ہی چھے سو لوگوں گھائل ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے کیوں وہاں تین سو گھر برباد ہو گئے ہیں اور پندرہ ہزار لوگوں کو آسروں میں سرن لینے پڑی ہے تو دوستو یہ چھوٹی آف ڈیٹ تھا میں آپ لوگوں کو مکس تھا میں آپ لوگوں کو بتا دیا کیونکہ میرے پاس کوئی ایسی ویڈیو نہیں تھا لیکن میں سوچا یہی آپ لوگوں تک سیر کروں تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا اور میرے چینل پر نئے نئے ہیں تو میرے چینل کو جروع سبسکرائب کرنا اور چھوٹی چھوٹی آف ڈیٹ میں آپ تک پہنچاتے رہوں گا تو دوستو پھر ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ